اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیعہ درود اسلام کا نظرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ویوز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں تمام ویوز خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لا جواب اور پرتاثیر عمل جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اور آپ ہر قسم کے دشمن کے شرف سے محفوظ رہیں گے اس عمل کی خاص ترکیب ہے اگر آپ اس خاص ترکیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے بے شمار فوائد ملیں گے اپنی زندگی کے اندر اور اگر آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو آپ کسی بھی مقصد میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ ذاتی کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی جگہ پہ آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں یا شادی کی بندش ہے یا رکاوٹ ہے اور بھی جس طرح کے معاملات ہیں اس عمل کو بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے مختلف طریقہ کار کے مطابق عوام کے سامنے رکھا اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کے سامنے اور اس کی بہت ساری ترکیبیں ہیں پانی میں پاؤں رکھ کر پڑنا اور اس کے بعد سخت دوپیر جب ہو جاتی ہے دن کا ٹائم جب ہوتا ہے بارہ ایک بجے کا ٹائم اس ٹائم پہ اس عمل کو کرنا اور اس کے علاوہ عشاء کے بعد اور فجر کے بعد اور مختلف تاتات اور مختلف ترکیبیں اس کی بیان کی ہیں لیکن آج آپ کو وہ خاص ترکیب کا توفہ عرض کریں گے جس خاص ترکیب کے ساتھ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے آپ کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے یہ رات سونے سے پہلے کا عمل ہے یہ آپ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح اس عمل کی کرنے جو آپ کو خاص ترکیب بتائی جائے گی یا اللہو یا جبارو یا کہارو کے ساتھ آپ نے کیا کیا پڑنا ہے اور کس کس طرح پڑنا ہے میں ارز کر دیتا ہوں تو اس کو آپ کو پڑنے کے پانچ بہت بڑے فائدے حاصل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے ہے آپ پر جادو کے جتنے بھی سخترین شدت والے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو پانچ دن مسلسل اگر پڑتے ہیں تو جادو کرنے والا کس طریقے سے جادو کر رہا ہے کہاں کہاں اس نے چیزیں دفن کی ہیں اور کس کس کے کس کس نے کروایا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے آپ کے اوپر وہ ساری چیزیں آپ کو خواب میں نظر آ جائیں گی آپ اس عمل کو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز جب آپ نے ادا کرنے نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی ناموں کا مجرب فضیفہ خاص ترکیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی و کامرانی اطاع فرمائیں گی بہت سارے زندگی کے اندر انسان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو وہ ایک لمبی فیرست ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان تمام مسائل کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے تو جواباً میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی آپ کو درپیش مسائل ہیں ہر مسائلے کے لیے ہر مشکل کے لیے ہر پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو اس ترکیب کے ساتھ کیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دشمن کو یہ ہو جائے گا دشمن کو فلان ہو جائے گا نہیں میں آج آپ کو جو عمل دینے جا رہا ہوں اس سے اور کچھ نہیں تو زیادہ سے زیادہ کم از کم یہ ہوگا کہ جو آپ پر جادو کا وار کرتا ہے وہ واپس پلٹ کر اس کی طرف جائے گا اور آپ کو اس بات کا معلومات بھی آپ حاصل کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ اس پر یہ وار پلٹ کر واپس گیا ہے جو نقصان وہ آپ کو پہنچانا چاہتا تھا وہ سارے معاملات جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ آج اس کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ کلمات آپ نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں وہ خاص ترکیب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں لیکن آپ کن کن مقاصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کے مسائلے جو درپیش ہیں آپ کو ان مسائل کے لیے آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت پیش کر دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں خاص ترکیب کا خاص وظیفہ ارز کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے جو بار بار ویورز ورس اپ پہ رابطہ کرتے ہیں یا میسیجز کمنٹ میں کہ جی ہمیں اجازت تو تمام جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں تمام سامعین کو ہماری طرف سے سب کو اجازت ہے آپ اس وظیفے کو کیجئے اور جو نیو ویورز آئے ہیں وہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور تین مرتبہ دروشری پڑھ کر کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے اگر آپ ہماری خصوصی دروشری والی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے بہت سارے شر ہیں بہت سارے معاملات ہیں ان کے ہمارے اوپر وار کرنے کے بہت طریقہ کار مختلف طریقہ کار سے وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں یا بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سسرال میں مختلف معاملات کی وجہ سے جو بھی قریبی رشتی ہوتے ہیں وہ مجھے پریشان کرتے ہیں یا میں ان کی وجہ سے اپنے گھر کو آباد نہیں کر پا رہی اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ظلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ظلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ہی لوگوں کے سامنے اپنے آفیس میں اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں اپنے باہر میں تو آپ کو یہ جو عمل اور خاص ترکیب دینے جا رہا ہوں اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دشمن کو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا بار بار رپیٹ نہیں کرتا میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ کو رزق حلال میں بے انتہا اضافہ اور برکت محسوس ہوگی اور آپ کے جتنے بھی رکاوٹ شدہ کام ہیں جتنے بھی زندگی کے اندر آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں جی اس مقصد کے لئے زندگی میں آپ کو جتنے بھی درپیش مسائل ہیں ہر رکاوٹ ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لئے ہر بندش کو توڑنے کے لئے یہ یقین مانیے گا کہ جادو کے ذریعے جن لوگوں نے بڑی سخت ترین شدید ترین بندشیں لگائی تھیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی اور ان بندشیں ٹوٹ گئیں وہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ہر مشکل سے نجات کے لئے مالدار بننے کے لئے رزق کے حلال میں وسعت کے لئے برکت کے لئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی اور اس کا جو عامل بن جاتا ہے یہ کوئی دو چار دن میں یا سات دن میں عامل نہیں بنتا اس کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں اور ایک ٹائم لگتا ہے اور اس کا مطلب جو طریقہ کار صدقہ و خیرات وغیرہ زکاة وغیرہ اس سارے معاملات ادا کرنے کے بعد تو عاملین کی فیرست میں تو میں آج آپ کو نہیں کہتا کہ یہ آپ عمل کریں گے تو عامل بن جائیں گے اس کا ایک الیدہ طریقہ کار ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس عمل کو ہم آپ کو جب اجازت دیں گے اجازت بلکہ دے دیا آپ کو تو آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو فوری فائدہ حاصل ہوگا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز جب ادا کرنے نہیں ہے ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے وہ آپ عشاء کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں مسجد میں کرتے ہیں یا آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں یا آپ جگہ تبدیل ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ نے عشاء کے فوری بات اس عمل کو کرنا ہے درودہ ابراہیم جو ان سے ہے وہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنے کے بعد نیت پہلے آپ نے کرنے نہیں آپ کس مقصد کے لئے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے درودہ ابراہیم اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت القرصی بھی آپ نے اکیس مرتبہ ہی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یا اللہو یا جبارو یا کہارو ایک مرتبہ یا اللہو یا جبارو یا کہارو دو مرتبہ ایک سو تیس مرتبہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اجازت دیجئے